بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہماری ویڈیو کے بارے میں کمیٹ سیکشن میں کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈیفنس فورسز کی آنکھوں اور پاکستان کے فقر دنیا کی نمبر ون جاسوس ایجنسی آئی ایس آئی کے بارے میں ناظرین میجر جنرل رابرٹ کاؤتم کے وہم و گمان میں بھی شاید نہیں ہوگا کہ جس قومی جاسوس ادارے کی وہ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں ایک دن اس کا شمار دنیا کی بہترین انٹیلیجنس اداروں میں ہوگا اور عالمی سازشوں کے باوجود یہ خفیہ ادارہ نہ صرف تنہا پاکستان دشمن انٹیلیجنس اداروں کا بھرپور مقابلہ کرے گا بلکہ پوری دنیا کے انٹیلیجنس اداروں کے لیے ایک مثال بھی ہوگا بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ آج جس انٹیلیجنس ادارے سے پاکستان کے دشمن خطرہ محسوس کرتے ہیں اس کا قیام 1948 میں اس وقت کے میلیٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹر کرنل شاہد حمید اور ڈیفنس سیکرٹری میجر جنرل ریٹائر سیکندر مرزا کی ہدایت پر اور سٹیلوی نزاد برطانوی فوجی آفیسر میجر راورٹ کاؤ تھم نے عمل میں لیا تھا جو پاک فوج میں ڈپٹی چیف آف سٹاف کے عوضے پر فائز تھے اور پھر 1950 سے 1969 تک آئی ایس آئی کے سربراہ بھی رہے کسی بھی ملک کے قومی انٹیلیجنس اداروں کا کام دشمن کی چالوں خفیہ سازشوں اور ملک کو درپیش خطرات کو قبل اس وقت بے نکاب کر کے ملک کا بلباستہ طور پر تحفظ کرنا ہوتا ہے اور یہ کردار آئی ایس آئی نے بخوبی نبھایا ہے یہ کی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے آئی ایس آئی مقبولیت کی عالمی درجہ بندی میں سرے فہرست ہے انٹرنیٹ پر جاری دستاویزات کے بطابق دنیا کی دس بہترین خفیہ ایجنسیوں میں پاکستان کی آئی ایس آئی اپنی کارکردگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر رہی اسرائیل کی مساد دوسرے برطانیہ کی ایم آئی سکس تیسرے امریکی سی آئی ای چوتھے چین کی ایم ایس ایس پانچویں جرنی کی بی این ڈی چھٹے روس کی ایف ایس بی ساتویں اور فرانس کی جی ڈی ایس آئی آٹھویں بھارتی راہ نوے اور اسٹیلیا کی ای آئی ایس دسویں نمبر پر رہی دوسر سال گزرتے گئے لیکن آئی ایس آئی نے اپنی رینکنگ کو برقرار رکھا ہے ناظرین پاکستان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی کوالٹی اف کمانڈ اینڈ کنٹرول پوری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی ایجنسیوں سے بھی آلہ ہے یہ کی وجہ ہے کہ امریکی خفیہ ادارے اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا سراغ نہیں لگا سکے برطانیہ کی سیکرٹ انٹیلیجنس سرویس ایمائی فائیو اور ایمائی سکس کے سربراہ سرجان سواز کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق آئی ایس آئی دنیا کی ٹاپ فائیو ایجنسیوں میں شامل ہے آئی ایس آئی صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ملکوں کے انٹرنل سیکیورٹی کو ٹریننگ دینے والی ایجنسی ہے سعودی عرب، سیریا، جارڈن اور مصر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ٹریننگ آئی ایس آئی نے ہی دی ہے جبکہ بھارت کی آشرباد سے سری لنکا میں الہدہ ریاست کے حصول کیلئے قائم تامل ٹائگرز کے خاتمے میں بھی آئی ایس آئی کا کردار نمائی رہا اسی وجہ سے سری لنکا آج بھی بھارت کو اپنا سب سے بڑا دشمن اور پاکستان کو دوست سمجھتا ہے آئی ایس آئی کا سب سے پہلا حدف پاکستان دشمن ممالک اناثر ادارے اور شخصیات ہے یہ حدف قیام پاکستان کے بعد سے آج تک بدسور قائم ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اسی لیے بعض اوقات پاکستان دشمن قوتیں اور اناثر آئی ایس آئی کو اپنا حدف بنا کر اس کے خلاف پراپوگنڈا کرتے رہتے ہیں ناظرین پاکستان مخالف اناثر اور قوتیں جانتی ہیں کہ جب تک یہ ادارہ قائم ہے اس وقت تک وہ پاکستان کے خلاف کوئی براہراز گاروائی نہیں کر سکتے اور ان کی تمام سازشیں جنگ کی نوبت لائے بغیر ہی یہ ادارہ ناکام بنا دے گا پاکستان مخالف قوتوں کے لیے یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہے کہ تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے ملک کا دفاعی ادارہ اپنے محدود بجٹ میں اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ نہ صرف ترقی پذیر ممالک بلکہ ترقی یافتہ ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کو بھی ہر میدان میں مات دے رہا ہے اس کی کامیابیوں میں سوویت یونین کے معاملے میں اپنے مقاصد کسی بڑی جنگ لڑے بغیر حاصل کرنا قابل ستائش ہے اور دنیا کی دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے ایک مثال ہے روس کی اس وقت کی بہترین خفیہ ایجنسی کیجی بھی پاکستانی ایسائی سے مقابلہ کرنے اور وسطی ایشیا میں سوویت یونین کے مفادات کی حفاظت کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی تھی ایسائی کی کامیاب تاریخ میں کبھی دوگلے ایجنٹ یا غدار نہیں دیکھے گئے اس نے آغاز چلے کر ہی اپنے جوہری ہیتھیاروں کی حفاظت اور جنوبی ایشیا میں بھارت کی بالا دستی کو ختم کیا پاکستان کو امریکہ برطانیہ اسرائیل اور روس کی مدد سے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے باوجود بھارت ایسائی سے ڈرتا ہے اور اب اسرائیل بھی باقاعدہ ڈرنے لگا ہے بھارتی راہ اور پاکستانی ایسائی ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کی حریف چلی آ رہی ہیں مگر فتح ہمیشہ ایسائی کی ہی ہوئی ہے ایسائی نے بھارتی فوجی حملوں اور کفیہ فوجی مشکوں کی فائلیں اندرہ گانتھی کی میز پر پہنچنے سے پہلے ہی غائب کر دی تھی یوں بھارتیوں کے حملے سے پہلے ہی پاکستانی فوج ہوشیار ہو گئے اور مورچہ بندی کر لی جس پر بھارتی سورمہ دم دبا کر بھاگ گئے یہ آئیسائی ہی ہے جس نے یہ خبر نکالی تھی کہ کہ کوہوٹا پر حملے کے لیے جمہو ائرپورٹ پر اسرائیلی بمبار تیار کھڑے ہیں یہی آئیسائی تھی کہ جس نے دہلی کے ہوای اڈے پر اسرائیلی تیاروں کو جلدوازی میں بھارتی فضائیہ کا رنگ و روگن کرتے ہوئے تصویریں بنا لی تھیں لیکن رنگ کرنے والے اسرائیلی فضائیہ کا نشان مٹانا بھول گئے تھے یہی آئیسائی تھی جس نے سی آئیے کی انڈیپینڈنٹ کشمیر تحریک کو سبوتاز کیا اور یہی آئیسائی ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھارت خود کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے محسوس کرتا ہے چین پاکستان میانمار بھٹان نپال اور بنگلہ دیش کی سرحتیں بھارت کے لیے محفوظ نہیں رہی یہاں تک کہ وہ سری لنکا سے بھی باقاعدہ خطرہ محسوس کر رہا ہے ماں سوائے تالیبان دور کے افغانستان کی سرزمین ہمیشہ ہی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ایک وقت تھا کہ جب سابق سوویت یونین بھارت کے ساتھ مل کر تورخم بورڈر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی جنرل زاوالحق کے دور میں بھی بھارت اور روس نے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی لیکن اسی آئی ایس آئی نے پاکستان کو گھراؤ کی کیفیت سے نکالا انیس سو اسی سے سی آئی اے کیجی بی اور آئی ایس آئی کے درمیان ایک تکون بن گئی تھی آئی ایس آئی اور سی آئی اے آپس میں حلیف ایجنسیاں تھی اور کے بھی جی ان کی حریف تھی آئی ایس آئی کو ایک طرف کیجی بی سے لڑنا تھا تو دوسری جانب سی آئی اے سے بھی بچ کر رہنا تھا یہ ایک طرح کی بلواستہ جنگ تھی نو سال بعد جب انیس سو نواسی میں سوویت افواج افغانستان سے نکل رہی تھی تو آئی ایس آئی اور سی آئی اے فاتح ایجنسیوں کے طور پر اُبھنی سوویت یونین تحلیل ہو کر پندرہ ممالک کی صورت میں بکھر گیا اور جیسے کی امریکہ کے سوپر پار بننے کا راستہ ہموار ہوا ساتھ ہی اس نے پاکستان کے احسانات بھی بھلا دیئے دوہزار ایک میں اسی امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کر دی اور بارہ سال تک طالبان سے لڑ کر کوئی بھی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی اب امریکہ افغانستان سے واپس جا رہا ہے اور اپنی اس ناکامی کا ذمہ دار آئی ایس آئی کو ٹھہرا رہا ہے جو سوویت یونین جنگ میں سی آئی اے کی حلیف تھی وہ یہ پراپوگنڈا ابھی کرتا ہے کہ افغان تالبان اور حکانی نیٹورک آئی ایس آئی کے مضبوط بازو ہیں امریکہ کے اس خیال میں اگر صداقت بھی ہے تو آئی ایس آئی حق بجانب ہے کیونکہ اسے ہر کام اپنے ملک کے مفاد کے لیے کرنا ہے امریکہ افغانستان سے واپسی پر بھارت کو وہاں اہم کردار سوپنا چاہتا ہے تاکہ تالبان دوبارہ اقتدار پر قبضہ نہ کر سکیں اور بھارت کی اشیر باز سے افغانستان کے راستے بلوشستان اور قبائلی علاقوں میں گڑ بڑ کی صورتحال برقرار رہے جو آئی ایس آئی کو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں کچھ ناکدین کا کہنا ہے کہ اگر آئی ایس آئی اتنی ہی طاقتور ہے تو اس سے اپنے پہلوں میں بیٹھا اسامہ نظر کیوں نہیں آیا جی ایس کیو اور مہران بیس پر حملے بلوشستان اور قبائلی علاقوں میں شورش برپا تھی اور پورے ملک میں خود کچھ دھماکے ہو رہے تھے تو ایسے میں دشمن ملک کا آئی ایس آئی کو خطرہ سمجھنا ایک انہونی سی بات لگتی ہے لیکن وہ شاید یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان اس وقت غیر ملکی ایجنسیوں کا خفیہ گٹ جوڑ بن چکا تھا ایک وقت میں شاید ہی کسی ملک میں اس قدر خفیہ ایجنسیاں سرگرم ہو مزید علمیہ یہ تھا کہ عدم سہکام کا شکار ہمارا سیاسی نظام ان خفیہ ایجنسیوں کے اہداف کے حصول میں مددگار اور معاون ثابت ہو رہا تھا ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں چالیس سے زائد ممالک کی خفیہ ایجنسیاں اپنے مفادات کے لیے سرگرم تھی صرف بلوشستان میں اکیس ملکوں کی خفیہ ایجنسیاں گڑ بڑ پھیلا رہی تھی جبکہ اکیلی آئیس آئی پسے پردہ رہ کر ان تمام ایجنسیوں کے مضموم مقاصد کو ناکام بناتی رہی اتنی ایجنسیوں کی موجودگی کے باوجود بھی اگر پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہیں اور کراچی بلوشستان خیبر پختونخواہ اکبائلی علاقہ جات میں پاکستانی حکومت کی عملداری قائم ہے تو اس کا کرادٹ آئیس آئی کو جاتا ہے پاکستان مخالف قوتیں چاہتی ہیں کہ فوج شورش زدہ علاقوں میں پھنسی رہے مگر آئیس آئی فوج کو بھنسانے کی بجائے اس کا توڑ کرتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر محدود فوجی آپریشن کی راہ ہموار کرتی ہے افواج پاکستان ضرورت پڑھنے پر ہی ملکی دفاع کے لیے جنگ کرتی ہیں مگر اس دفاعی جنگ کی باری بات میں آتی ہے آئیس آئی کی دفاعی جنگ ان اداروں سے پہلے شروع ہوتی ہے پاک فوج کے جوانوں کو کبھی کبھی جنگ میں حصہ لینی کی نوبت آتی ہے مگر آئیس آئی ہر روز حالتیں جنگ میں ہوتی ہے آئیس آئی کے کئی کارنامیں ایسے ہیں جو دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں کر سکی آئیس آئی جاگ رہی ہے تو پوری قوم بے فکر ہو کر سوتی ہے اور دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جب تک گمنام ہیروز موجود ہیں ان کی پاکستان کے خلاف کوئی بڑی سازش یا براہراشت کا روائی کامیاب نہیں ہو سکتی دوستو اس وقت ہائیبرٹ وارفیر کا دور ہے اور آئیس آئی بھرپور انداز میں اس جنگ کو لڑ رہی ہے اور دشمن کے تمام پرپوگنڈے انہی کے گلے میں ڈال رہی ہے دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے ان گمنام ہیروز کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین سنما پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد